تمام ملکوں کی انڈیکس، سرچ، آئیڈیالوجیز، دیر کلچر، دیر لینگویجز، دیر ریلیجنز، دیر رائٹس اور ریچول، دیر فیلنگز ان سب کو گوگل جو ہے اس کا ایک انڈیکس کریئٹ کر رہا ہے 011001100 بائنری کوڈز میں اور وہ ڈیسائفر ہوتی ہے گوگل کے پاس اور اس کے اندر وہ سرچ اور سٹیڈی کر رہے ہیں کون سے ملک کو کیسے غلام بنایا جائے آپ کا بھی سرٹ کریں گوگل سٹیسٹکس سرچ انڈیکس آف لیٹس اپوز پاکستان ان ٹو تھاؤزن ایٹین آپ کو پوری لسٹ آجا کہ پاکستانیوں نے دوہزار اٹھارہ میں کن چیزوں کی سب سے زیادہ سرچ ماری ہے گوگل پر پھر وہ سٹیڈی کرتے ہیں اور پھر وہ ایک آرڈیفیشن انٹیلیجنٹ روبوت کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو تمام چیزوں کو سمیٹ کے اس کے دماغ میں ڈال دی جائے اور پھر وہ اسی طرح بیہیف کرے یہ ہے دجال کا ون گلوبل سسٹم آپ کی ہر چیز جو ہے وہ کلکلیوڈی ایون کے گوگل is listening your talk آپ ایکسٹریمنٹ کر لیں آپ بیٹھیں کمپیوٹر کھول کے بند رکھیں مطلب کھول کے رکھیں اور چھوڑ دیں آپ بات کریں کوئی ٹاپک پہ بار بار آپ ذکر کریں ذکر کریں کسی چیز کو آپ جب گوگل پہ جائیں گے کسی ویب سیٹ پہ وہی چیز exactly آپ کے سائٹ پر آ جائے گی یہ سرچ کی بات نہیں ہو رہی آپ کی ریکارڈنگ تک ہو رہی ہے وہ ورڈز پک کرتا ہے آپ کی پرائیوٹ ورڈز پک کرے گا لیکن جنرل پہ ورڈز پک کرے گا they are listening they are watching you every time یہ بات اگر آپ کو یقین نہیں آتی ٹرائے کر لیں کمپیوٹر لائپ ٹاپ کھول لیں کوئی بھی ٹاپک پہ بات کریں let's suppose you want to buy a car keep saying car 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 اور آپ دیکھئے گا جب آپ جائیں گے تو گوگل سامنے آپ کے گاڑیوں کے ads دینے شروع کر دے گا کیسے you are just talking in a one closed room because continuously google is listening to you وہ کیوں کیونکہ they want to make one system a system where all you people will be the puppets and puppet master is مسیح الدجال اور یہ باقی جتنے بھی جو ہکمنا شکریہ یہ کچھ بھی نہیں ہے there nothing صرف ایک ہی حقیقتہ وہ رب کی ہے جس نے رب اور اسلام کو تھام کے رکھا وہی ہے کامیاب جو دجال کے فطرے میں آ گیا ان فطرے میں ڈوب گیا وہ اپنے دین سے بھی گیا اپنے دنیا سے بھی گیا اور اپنی حقیق سب چیزوں سے گیا آج ہمارا سب سے بڑا جو problem ہے وہ یہ ہے کہ ہماری awareness ہی نہیں ہے ہم نے یا جدید تعلیم لی تو ہم نے اللہ کی دین کو چھوڑ دیا یا ہم نے دین کی تعلیم لی ہم نے جدید تعلیم کو چھوڑ دیا اب ہم ان دونوں بریج کو گیپ کو fulfill کر ہی نہیں سکتے نبی پاکس نے کہا علم حاصل کرو نبی نے کہا دین کا علم بھی حاصل کرو نبی نے یہ کا فرمایا کہ ایک چھوڑو دوسرا لے لو نبی نے فرمایا دجال کے فتنے کو وہی سمجھ سکے گا جس کی دونوں آنکھیں کھلی ہوں روحانی اور مادی مادہ کی اگر آپ کی مادہ کی آنکھ کھلی ہوگی آپ دنیا کو سمجھ سکتے اس سے فائدہ اٹھا سکتے روحانی کے ساتھ روحانیت کے ساتھ اقتراب اسم ربک اللہ دی خالق read in thine name of your god اللہ کے نام سے پڑھو کس نہ پڑھوگے جب قرآن کا چشمہ پہنا ہوگا پھر فلسفے پڑھو علوم پڑھو سائنس پڑھو جو مرضی پڑھو لیکن اللہ کے نام سے پڑھو جب اللہ کے نام کو پیچھے کر دیا اور کہا نہیں جی اب ہم دنیا کے نام سے پڑھیں گے تو پھر کیا بنے گا آپ کا بیٹا کوئی ایسیس بنے گا کوئی سکیپٹک بنے گا کوئی اگنوستک بنے گا آپ کو کہ بیٹا جا کے نماز پڑھو اممہ وہ کیا ہوتی ہے چھوڑو نماز کیا پڑھنی ہے اب تو جدید دور ہے یہ تو پرانے دور کی ایکسرسائز ہے استغفراللہ نقلے گفر گفر نہ پاشا تو یہی پوائنٹ ہے نا کہ یہ ساری تہذیب اور کلچر انکلکیٹ کرو میڈیا کے تھروں گوگل کے تھروں گوگل میں فتنے دیکھیں ہر بندہ شیخ اور فتوے دیرا کنفیوزن ہیووک کنفیوزن ایکسیزم اگنوسیسزم فلسفہ سائنس ہر چیز دیکھیں فتنہ میوزک انڈسٹری وحیات ہر چیز آپ کو آویلیبل آج یوٹیوب کے اوپر آپ کو گوگل کے اوپر اور وہ آپ کو سرچ کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو بتائیں پھر اس کو دجال نے کہاں نہیں استعمال کیا ہوگا میں اکثر بات سوچتا تھا کہ یہ سارا جو آغاز کرنے والا یہ کیا ہے یہ دجال کے فتنہ اور اب مجھے تصدیق ہو گئی جب میں نے اس بندے کو پڑھا جس کی وجہ سے سیٹلائٹ گئی اوپر اور سیٹلائٹ سے یہ انٹرنیٹ کریئٹ ہوا یہ انٹرنیٹ اور اس انٹرنیٹ سے آج پوری دنیا گھر گھر کونہ ویلیج یہ جو مارکز زمبکر ہے اس کا نام مجھے آج تک نہیں سمجھ کیا ہے یہ جو بھی اس کا جو فاؤنڈر ہے یہ کیا بولتا ہے کہتا ہے کہ ہم لوگ پانی نہ آئے بے شک بجلی نہ آئے ہم لوگ لیکن فیس بک جو ہے نا ہم نے کونے کونے گاؤں کے پندوں میں بھی پہنچا دینا یہ اندازہ کر لیں کہاں تک چھ بلین تو ویسے لوگوں کی سات بلین پاپیولیشن اور کتنا یوزر فیس بک کا ہو چکا گیا یہ کیا ہے پرپس what's the purpose what's the moral یہ جو فیس بک کو آنا تھے انٹرنیٹو میں اس نے کہا یہ شرٹ اتارو وہ جذباتی ہو گئے کڑیوں کی بیسے شرٹ اتاری تو اس کے مصونک قسم کے ڈیزائنز بنے شرٹ پر کوئی ستار تھے سیمبل تھے وہ کہتا ہے اس نے اب بات گھما دی چنکے چنانچے کر کے وہ کیا تھا بتاتا نا اس وقت بتاتا بھئی اس تا یہ مطلب ہے وہ گنگا ہو گیا تھا اور اوپر اس کو پسینے چھٹ گئے تھے کیونکہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے یہ بیٹھے بیٹھائے بلینڈ دنیا میں اتنا اتنا ٹیلنٹ ہے ان کو کوئی پوچھتا نہیں کیوں کیونکہ ان کا سیکرٹ سوسائٹی سے لنک نہیں ہوتا وہ بیچارے جو ہوتے ہیں نا فری لینسرز ہوتے ہیں ادھر نہ ادھر کے وہ بیچ کے بندر ہوتے ہیں ہاں کسی تنظیم سے جڑو شیطانی تنظیم سے جڑو تو اس کے ساتھ جب وہ جڑتے ہیں تو دیکھو ان کو کیسے ایکسپٹنس ہوتی ہے گھٹیا ترین لوگ آپ کبھی دیکھیں کیسے کیسے ان کی ریکوگنیشن دنیا میں ان کو بولنا تک نہیں آتا پوچھ دنیا فیمس ہو جاتے ہیں کیوں فیمس ہو جاتے ہیں کیونکہ پوچھنیشن دنیا میں پوچھنیشن دیٹھنیشن 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 یہ ساری چیزیں جو ہے پھر گوگل اس کو لیتا ہے پھر اس کا انیلیٹکس کرتا ہے پھر وہ چیک کرتا ہے پھر وہ نون پروفیٹ آرگنیزیشن کو دیتے ہیں انفرمیشن اس ملک میں یہ یا تحقیق اور یہ تو اس ملک کی کمزوری اس میں ہے اس چیز کو اس ملک میں سنت کا ان کے دین کو کھینچو فلانے کو کھینچو ان کے ہاں یہ کمزوری وہ سب سرچ کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں ملک و مسجد میں جانے کی آزادی ہے مل گئی کیا نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اوہ بھائی یہ آزادی کدھر کی ہے مجھے تو بتاؤ نا مجھے بھی سمجھاؤ یہ کون سی آزادی ہے وہ آپ کو کنٹینوسلی ووچ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں ہم لوگ جی ہم لوگ تو بیسٹ ایرا کچھ لوگ ملتے گھتے ہیں ہم جی بیسٹ ایرا میں ملے ہیں یار تم لوگ بیسٹ ایرا میں نہیں رہ رہے ہیں you are living your life in a great deception of the jahal اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں آپ lecture دوں گا ایک تو یہ کہ what are the major or the greatest or the great deception of the jahal current era اس کے اوپر انشاءاللہ اور دوسرا میں آپ کو لوں گا the rising of the third temple اس کی جو planning اور اس کی detail جو introspection وہ کیا ہونے لگی ہے یہ پوائنٹ ہے سارے ایک اس شخص کا اور سے i hope کہ آپ لوگ الحمدللہ پھر سے educate ہوئے ہیں اس ٹاپک پہ اور انشاءاللہ we will continue we will be continuing these series onwards and the most important series انشاءاللہ which i am gonna make soon the complete history of islam the complete biography of prophet muhammad پیزی اپون him the complete biographies of four guided califates of islam and the heroes of islam یہ ہے سارا نٹشل number one کیا آگیا نبی اپاسیل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ number two کیا آگئی اسلام کی تاریخ number three خلفہ راشدین ان کی تاریخ the last heroes of islam وَاخُلُ دَعْوَانَ عَلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَمْتُ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی 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 موسیقی